میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا نا تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خاجہ نظام الدین محبوب اللہ تشریف لائے دیکھیں نا اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خاجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ باب جنت ہے نا بابا فریض صاحب کا کہتے ہیں یہ ایسی باب جنت نہیں فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے اور ان کے سرانے بلکل جس جگہ کوئی لوگ باب جنت کہتے ہیں کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس اس کا اکرادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے کھڑے اس پر کیفیت کیا تاریہ ہو اس پر انداز کیا ہو اس پر وارد کیا ہو وہ کہاں پہن جائے گا ایک دو منٹ کے انداز تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا ایک بات ازرائی محبت ہے کہہ دیتا ہوں چونکہ سوالات ہوتے رہتے ہیں کہہ دیتا ہوں علیہ حضرت کے ایک مرید تھے مولنہ عشمت علی خان صاحب بڑے تگڑے آتے ہیں جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں اور حاضر جواب ایک منٹ سے پہل پاک پتن شریر گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا آپ توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا مل نہ کرے تو جنت میں جائے گا بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خاجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے جو مرضی کرے اور کہے میں جنتی ہو گیا یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان ہے نہیں کیا ہاں وہاں سے گزر کے آئے سچی توبہ کرے بعد میں اپنے عمال پر محنت کرے اللہ اسے برکت اطا کرے گا فرماتے ہیں میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا راش بڑا تھا اس کے ایام تھے تو باب جنت سے گزر کے آئے تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی مولانا کہاں سے آ رہے تو میں نے کہا پاک پتن شریف تو کہنے لگے کہ آپ وہ بیشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت وہاں سے بھی گزرے ہیں کہنے لگے الحمدللہ لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع ملی گیا ہے گزر کیا ہوا تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگے کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے پر آپ کے پاس جنت کی خوشبو نہیں آ رہی تنزیہ انہوں نے تو کہتے ہیں انہوں نے تنز کیا تو مجھے بھی حق کا حضرت ہے جواب دار جواب کی تو اجازت ہونی چاہیئے نا میں نے کہا مولانا کیوں آپ کیوں سونگ رہے ہیں کہنے لگے میں نے عدیس پاتھ میں پڑھا ہے کہ جنتی پانچ سو سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی یعنی پانچ سو سال لگیں گے ابھی اس تک تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک قدیس پڑھی یا اگلی بھی پڑھ لینے تھی حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی یہ نہیں پڑھی ہے آپ نے قدیس یہ نہیں نظر سے گزری تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معجرت کرنے لگے کہنے لگے یا آپ تو نراضی ہو گئے تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بار میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کی آپ نے پوچھا کہاں سے آپ پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کے لئے جنتی دروازے سے اور پھر آپ نے ہی اتراز کر دیا تو پھر ہمیں اتنا تو حق کا حصل ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قتل بھی کر دو تو چرچہ نہیں ہوتا ہمیں بھی تو حق کا حصل ہے اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی اممہ کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی اللہ اگر تم مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتھی سے پیئے پر شکر تیرا ادا کرے اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پر کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی اممہ بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے بڑا کچھ کرتی ہے وہ بیٹے روٹی ٹائن پر کھانا پھلا کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی میری اممہ سردیوں کے ٹھنڈ موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی مسلح بھی بچھاتی اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مسلح کے نیچے بھی رکھتی کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی پانچوں نمازوں کا وقت مسلح اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا ایک صویر فجر کی نماز میں اممہ نے وضو تو کرایا مسلح بھی بچھایا پر دیہات کی وہ سادی بی بی جس کا سارا کامی خلوص پر مبنی تھا جو آکسور سے پڑی ہوئی تو نہیں تھی لیکن عداب ممتہ اسے سارے آتے تھے جو کسی یونیورسٹی کی سندی آفتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ سارا اسے پتا تھا کہتے ہیں سادی اممہ نے سارے کام کیے لیکن شکر لکھنا بھول گئی بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو اممہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے نمازی کے آگے نہیں ہوتے اب اممہ کہتی ہے میں مجبور ہوں درس بھی میں نے دیا ہے بھول گئی ہوں اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا ایک کونے ملا کے ماں روئی بیٹے کی شفاہ کے لیے نہیں بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں ماں روئی آسو بھے تو کہتی کیا ہے اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی اے اللہ مربانی فرما میری پردے داری کر اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے بابا صاحب کہتے ہیں امہ تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مسلح اٹھایا پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہرہ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہ امہ جلدی آ آج بڑی لذیذ ہے آج شکر کوئی انوکھی ہے اور آج کو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہرہ ہے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری امہ آئی اور میری امہ نے بازو کھولے تو ماں کی ممتعی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے امہ کی سینے سے لگا تو امہ رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گئے تو روٹی میں برکت ہو جائے اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے تھے امہ نے رب سے جھوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اوٹھ فریدہ ستے آ چاڑو دے مسید چل ہون اوٹھ فریدہ ستے آ چاڑو دے مسید اوہ تن ستے راب جاگدہ تیری ڈاڈے نال پرید ساری زندگی نماز کا نماز کی ٹریننگ دینا اپنے بچوں کو اپنے رب سے جھوڑنا اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا ان کو رب والا بنانا انہیں رسول پاک کا غلام بنانا یہ ڈیوٹی ہے ماں باب کی ایک بہت بڑے محدث ہیں اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے حضرت ربیہ بن عبد الرحمن نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد اور حضرت حسن بسری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد حضرت امام مالک جو ستر سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہیں ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو میہ کے دور میں تابین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا جہاد کرنے چلے گئے اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے حضرت عبد الرحمن گئے تیس ہزار دینار بی بی کو دے گئے کہنے لگے سوال کے رکھنا اور جہاد کرنے نکلے تو ستائیس سال تا گھاری نہیں آئی اور ستائیس سال کے بعد آئے تو حضرت ربیہ محدث بن چکے ہیں مسجل نبی میں حدیث کے استاد ہیں بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے واپس آئے ہاتھ میں نیزہ ہے کالی داڑی تھی ساری سفید ہو گئی وجود بڑا تگڑا تھا کمزوری آگئی آئے نیزہ پکڑا ہوئے گوڑے پہ بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں گھا رہے ہیں دروازے پہ دستک دی حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گستا آرہا کدھر اس نے کہا تو پیٹھ یاٹ تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے بات تیز ہونے لگی آواز تھوڑی بزرگوں کی بلاند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا وہ دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی کہنے لگی ربیہ پیچھے آٹھ لیا یہ کوئی غیر نہیں ہے یہ تیرے والدیں گرامی ہیں یہ تیرے والد ہیں اندر آئے باب بیٹا ملے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا بڑا روئے ستائیس سال کے بعد باب لوٹا ستائیس سال کے بعد بڑے روئے نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ جلدی سے وضو کیا مسجد نبوی شریف چلے گئے جنابے عبد الرحمن فروغ نے ابھی کھانا وانا کھانا تک کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شہر کیا کرتا ہے یہ نہیں پوچھا کہ ستائیس سال حال کیا رہا پوچھنے لگے میں تجھے تیس ہزار دینار دے گیا تا وہ کدھر ہے تو حضرت ربیہ کہنے لگی کھانا کھالو اصل کی نماز پڑھ کے ہو پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے کہتے ہیں میں نماز پڑھنے مسجد گیا اصل کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے ممبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے گھر میں تو ان کا انداد ٹوپی پہننے کا تھا نا سادے عام لباس میں مسجد نبی میں جببہ پہنا ہے سر پہ امامہ ہے خوبصورت لبو لہجے میں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کے ممبر پر بیٹھ کر دنی آپ میں اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں عام جگہ نہیں نبی پاک کے حضور کے ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں اتنا بڑا مقدر کہتے ہیں حضرت امام مالک جیسے لوگ خاجہ سنبسوی جیسے لوگ کاغذ کلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں ان سے درس لے رہے ہیں جناب عبد الرحمن کہتے ہیں میری نظر اٹھی کچھ بوڑا ہو گیا تھا کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں چھادے لباس میں تھے پہچان نہ پایا ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو باگئی ہے ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گائل کر گیا یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے تو کہتے ہیں امام مالک کہنے لگے بابا دی چھوپ کر جاؤ ہمارے استاد کے بارے میں انٹھے لبول ہے جو میں بات نہ کرنا دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خموشی سے تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دونے ہے کون تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمن فروغ نام کے بزرگ ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں ربیہ نام ہے کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پا اور میرا بیٹا کہتے ہیں میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدش بیٹے کو دیکھایا ہے کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے تیس ہزار دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں کچھ کر دی میں نے وہ تیس ہزار دینار خرچ کر دی تیس ہزار دینار آپ کا بیٹا میں نے تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا میں نے کہا قربان جاؤں میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے میرا بیٹا بھی دین کے رستے پر لگا دیا میرے بھائی اللہ سے جوڑا اللہ سے جوڑا ان لوگوں نے اپنی اولاد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ایک مرید تھے بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھر نہ نہ میں نہ میں نہ یار بنائیے وہاں کمینے الوں کا اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھر نہ اسے کا حضور ٹھیک ہے صحیح ہو گیا بس ہر آدمی کے لئے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا باتیں نہیں بانے کی صرف بات کر رہا ہوں ورنہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میرے ایک دوست ہے پیر صاحب تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سنی کسی اور کی محفل میں نہیں جانا آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا میں چوب کر گیا کہنے لگے آپ بولیں نہ کہا کہا کہ نہیں کہا پیار سے کر رہا ہوں چلو بات آگئی ہے تو آج کر دیتا ہوں وہاں پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا کرلو محفت والی بات تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا میں نے کہا آپ کو کیا ٹینکشن ہے کہنے لگے میں نے آپ کے دو چار مرید فلان جگہ بیٹھے ہو دیکھے ہیں میں نے کہا میں نے نہیں کہا میں نے کہا کیوں میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ جگہ جاؤ یہ کوئی ساٹھے بر کا ملیات ہے بید یہ نہ ملیات ہے واپس آج آجا ختم ہو گئی بات اتنی کیا بات ہوئی کہ مندہ میندے کرتا بھی نہیں کوئی مل گیا نا خدا جانے بلدی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے ایسی کیا بات ہوئی آپ جائیں جگہ جگہ جائیں کوئی مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا وہ شابت العزیز دبال رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمای کرتے تھے بیٹا مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہو کوئی چیز مل گئی تو رہنا نہ ملی تو کئی اور چلے جانے آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے اگر کسی کو کئی اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کی اعتراض ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی لیکن ایک بات ہے وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تونے نہیں کئی اور جانا ختم ہو گئی باہر تو ادھر ہی رہے تو اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فریض صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھر نہ اس نے کہا حضور ختم ہو گئی باہر تیہ جو ہو گئی بلے شاہ ادھیو جانے سانو اپنی توڑ نبالن دے کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھر نہ تو وہ آدمی دریار کے کنارے کنارے چل رہا تھا سادہ آدمی تھا دیاتی آدمی یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کہیں نفع پوری باتیں نہیں مانتے نراز نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بلکل انپڑھ ہیں پر جیسا کرت کہہ دونا ویسا کر جاتے ہیں یہ پڑھے لکھے مجھ سے نراز نہ ہو جائیں چلو دو چاہ دگریہ میرے پاس بھی ہیں سمجھ لیں میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے اور کوئی سیدھے سادھے وہ علم عباس کری او یار ایک کوئی حرف دینوں درکار ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں آڑ جاتے ہیں سیدھے سادھے جوئے اتنی بیس نہیں کرتے ابابا صاحب کا مرید دریاء کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پیسلا تو دریاء میں گر گیا تیرنا بھی نہیں آتا تھا حضرت خضر علیہ السلام آئے اللہ نے بندوبست کیا آئے کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالو کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر رہا ہے وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے بھلنے شاہو دی ہو جہاں نے آہ سانو اپنی توڑ نبالے ہیں دے انہیں کہا جلاب کیا مطلب فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں بتا انہیں کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو آتھ نہ دینا تو وہ شخص کہنے لگا کہ دوب کے مر جاؤ گے خودکشی اسلام میں حرام ہیں تو کہنے لگا وہ سادھا آدمی تھا کہنے دے اس مسئلہ دا کیوں کی تیزی اس کو نہیں بتا تھا کہ دوب کے مر جاؤں گا اس کو کہنے چاہیے تھا پبند کر جاؤ اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید جاؤ اسے جا کے بتا اسے کیم مرنے لگا ہے اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آوں گا اب جاؤ اسے جا کے بتا اللہ اکبر حضرت خیزل نے جا کے باوہ صاحب کو بتایا تو باوہ صاحب فوراں پہنچے اس کو ہاتھ دیا اللہ اکبر کا تو باہر نکال لیا پھر باوہ صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جاؤ یہ تو گرا نہیں تھا دریاء میں تجھے گرایا گیا تھا یہ تجھے گرایا گیا تھا یہ تجھے ذرا نا آزمانہ چاہ رہے تھے آزمانہ جے محبوب بلاوے اکدم اکدم یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جاؤں فٹا فٹ اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو جے محبوب بلاوے اکدم پھر سرنو پیر بنایئے سرنو سرنو پیر بنائیے وہ سر منگے تے سر دے دائیے تے قدے بھی دیر نہ لائیے تیار تا قدے بھی گلہ نہ کریے پاما سیکھ دائی مر جائیے سجنہ یا تے لائیے ہی لائیے تے جے لائیے تے پھر توڑ دے باریے اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تجھے رہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم ایک کچھی بات ہے یا کچھے لوگ کرتے ایک کمزور لوگ ہوتے میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نہ جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی وہ نجاز نہ کرو تو بھوکا مرجہ نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے بعد ہے پورے کا چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے بلے شاہ دی اور جانے نہیں تو نہ سہی آت ہو گئی ہے میرے بھائی آپ عجیب بات کرتے ہیں نہیں چلتی تو نہ چلے لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تاکر بولیے یہ کیا بات ہوئی کچھی باتیں کرنا کمزور باتیں کرنا چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا میں شروع کر رہا ہوں کل سے نیک ہو جاؤں گا پرسوں سے تو اللہ رضول کو تاریخیں دے رہے چھوٹی باتیں کر رہے تو مضبوط بات کر بھائی کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا گلامی کر لی تو لہذا کر لی اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے اب یہ کوئی دیکھیں نا ایک سیابی کھڑے تھے کنزول مال میں روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے نہ کہا بیٹھ جاؤ یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا نراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ ایک بندہ جمعہ والے دن کھڑا تھا حضور جمعہ کا ختمہ دے رہے تھے حضور نے فرمہ بیٹھ جاؤ حضرت زہد بن عارسہ بار مسجد لبی کی گلی میں تھے ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے حضرت مرسد بن نبی مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ کے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جھوٹے اتارتے ہیں مسجد میں آنے کے لیے میں وہاں کھڑا تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا نماز کے بعد حضور نے فرما عزید بن عارسہ کہاں تھے جمعہ میں نظر کیوں نہیں آئے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے جمعہ میں نظر کیوں نہیں آئے عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں نا ادھر بیٹھ گیا تھا تو حضور نے رخ پھیرا فرمایا مر سکتوں کہاں تھے حضور میں گھر سے نکل رہا تھا ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑے ہیں میں وہیں بیٹھ گیا انس بن مالک تم کہاں تھے عرض کی سوڑے ہیں جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہیں جوتے لوگوں کے جوتے میں نا جوتوں میں بیٹھ گیا تو معبوب نے فرمایا میں نے نہ تو عرضیت کو کہا تھا نہ انس کو کہا تھا نہ مرسد کو کہا تھا میں نے تو فلانے کو کہا تھا حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانے آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں ہم بیسے نہیں کرتے جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا ہم نے نہ کبھی کترے پہ گوھر کیا اور نہ دریاں دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے یہ کیا بات ہوئی اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں یہ کچھے لوگوں کی باتیں یہ کمزور لوگوں کی باتیں یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لونا کہ اللہ رب ہے جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے حضرت ابو درگی فاری کلمہ پڑھنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی ایک نصیحت حضور نے فرمائی ابو سار ادھر دیکھنا میرے یاروں میری طرف ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی فرمائی ابو سار لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے جے کر یار دے نام دا ملے میرا ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا تانہ دینے والوں کی پرواہ تانہ بڑے مزہدار ہوتے ہیں آپ یقین کریں تانہ بڑے مزہدار ہوتے ہیں بڑے شاندار ہوتے ہیں تانہ اور ان میں نہ کہیں دے وہ بڑا چسکہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں منہ نے فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائیں پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا ہنچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا تندیع باد مخالف سے نہ گھبرا ہے ایک آب یہ تو چلتی ہے تجھے ہنچا اڑانے کے لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابوزہ درہا گوھر کیجئے گھباد کہ لوگ نہ تجھے تانہ دیں گے برا کہیں گے اب تو جو دین قبول نماز پڑھتے لوگ شاباش دیتے ہیں تبلیغ کرتے لوگ وہ زمانے میں تو تانے ملتے تھے لوگ تانے دیں گے برا خیال کرنا کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا دے لے جسے جتنا تانہ دینا دے لے ختم ہو گئی بات حضرت ابوزہر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازے پڑھتے تھے حضرت زید بن ارکم کے گھر میں دار ارکم وہاں سے باہت نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے تو دروادے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابوزہر ابھی باہر جا کے بتانا نہ کہ میں مسلمان ہوگیا ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی باہر جا کے بتانا نہ ورنہ لوگ نہ برا کہیں گے تو حضرت ابوزہر کی فاری نے گھوڑ سے اس سے آبی کا چیرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا کہا کیوں فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی ختم ہو گئی بات مارے جس نے مارنا ہے دیتا نہ جس نے دینا ہے ابھی تو وعدہ کیا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا ہے وہ جی بچے کی شادی پر بینڈ با جانا بجایا تو دنیا تانے دیکھی دنیا کون ہوتی ہے کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیج میں رکھا تو آپ نے وضن کس کا کیا ایک طرف دنیا ہے دوسری طرف اللہ رسول کا دین کبھی سوچے آپ نے کہ وضن کس کا نکلتا ہے اہمیت کس کو دیتے ہو کبھی سوچا ہے غور کیا ہے خدا کے بندو سوچو تو سعی ایک طرف دنیا کو رکھا دوسری طرف اللہ رسول کا دین اور برکار یہ دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پر عمل نہیں کیا پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسی کے قدر کرنی چاہیے عجیب معاملہ نا یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے بڑی قربانیہ دی تھی قربانیہ دی تھی اپنی جگہ دی شہر میں یہ مدینہ وہ بہت شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا ہے مدینہ والوں نے کوئی پیس نہیں کی انہوں نے گردنے سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پر رکھنی مدینہ والوں نے بڑی قربانیہ دی مکہ والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد فتح مکہ کے بعد ایک جنگ اور ہوئی ایک جہاد اور ہوا تو وہاں سے بہت سارا مالِ غنیمت آیا بہت سارا مالِ غنیمت آیا اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا تو اس کے رشتدار اسے چھوڑ دیتے تھے تعلق ٹوٹ جاتا تھا تو پھر حکم دیا گیا کہ تعلیفِ قلب کرو مولفت القلوب ایک پورا عنوان ہے ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں کاروبار کر لیں تو نبی کریم علیہ السلام نے جن لوگوں نے مکہ میں تازہ کلمہ پڑھا تھا ان کو ذرا مال زیادہ دیا یہ بخاری مسلم ہے حضور نے ان کو زیادہ پیسے دی مدینہ کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہے نا قریبی تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے وہ بھی ازرائے محبت جیسے بندہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ آپ تو اپنا بیٹا مل گیا ہے ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے آپ مل کے اس طرح ازرائے سمجھا رہی ہے میری بات کی جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے اس لیے حضور کا دل چاہا ہے حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلح رحمی کرو اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئے ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس طرح کرو مکہ والا کوئی بندہ نہ آئے صرف مدینے والوں کو بلاؤ صرف نام لے مدینے والوں کا صرف جی صرف مدینے والوں کو بلاؤ فقط ان سے بات کر دی مدینے کے لوگ آگئے اللہ کی عبیب نے گفتگو شروع کی بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رانگ نرالہ تھا نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مدینے والوں میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب سنہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کیا وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں حضور علیہ السلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالہ تھا معبوب فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ مکہ والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ ہم نے پناہ دی تھی آپ ہم نے جگہ دی تھی اپنا شہر پیش کیا کہو مدینے کے لوگ رونے لگے عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں ہیں حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تلوارے لے کے آئے موسیقا موسیقا موسیقا